السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ یہ آپ کے اوپر ہے آپ جیسا چاہیں جتنا چاہیں جو چاہیں آپ خطیف سے بلوا سکتے ہیں ورنہ میں نے عرض کیا نا ابھی آپ اسے عالی حضرت سے فارغ ہوئے ہم بھی فارغ ہوئے کئی راتوں کے جگہ جگائے تھکے تھکائے آپ بھی تھکے مجھے معلوم ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی میں شاید ہی ہندوستان کے ہر کونے میں بیان کروں گا سنگرہ سنگرہ جو بارگاہ ہے عالی حضرت سے پچپن کلومیٹر پچپن کلومیٹر کے دوری پر ہے لیکن میرے عالی حضرت کے غلاموں کا اشت یہ ہے کہ اپنے گاؤں سے پیدل چادر شریف کا جروس لے کر جاتا ہے سچائی یہ ہے کہ شاید ہی آپ کا یہ لکار کوئی توڑ سکتے کہ کرم ہے عالی حضرت کرم ہے عالی حضرت تو اگر اجازت ہو تو میں شروع کروں اجازت ہے میں پہلے بتا دوں کہ میں نے تو سوچا تھا کہ آج میں پورا خطاب عالی حضرت ہی پر کروں لیکن ہمارے کرم پرمہ شاکر بھائی نے مجھے موضوع دیا ٹاپک دیا وہ ٹاپک کیا ہے عظمت حسین اور مقام عالی حسرت کھڑکے بول دو میرے نام پر نہیں امام حسین کے نام پر بول دو تو یہ ذہن میں رکھئے گا میں اپنی بچگو کا آغاز کرتا یہ ہمارے حافظ عمران صاحب ماشاءاللہ جو آپ کے اس پرگرام کو پوری دنیا میں پھیلائے لائے ہیں آپ گر کے مختصر ہیں چند لوگ بیٹھے ہیں لیکن سنی کبھی تعداد پہ بروسہ نہیں کرتا احمد مختار پہ بروسہ کرتا فقری زمین و زمن سرمایئی علم و فن آلہ حسرت عظیم البرکت غواس بحر معرفت کنزل کرامت جبل الاستقامت آیت من آیات اللہ معجزت من معجزات رسول اللہ اشیر امام احمد رضا فاصل پریری پریری شریف کے ٹوٹی ہوئی چٹائی پر پیٹھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سر تبا قدم حیطن سلطان زمن پھول بولنا پڑے گا دل کھولنا پڑے گا موں کو بول سے موں سے بولنا پڑے گا بجلدی سے ماحول بنا لو انشاءاللہ با فیضانِ آلہ حضرت ایسی تقریر ہوگی جو پرسوں تک نہیں پرسوں تک یادت تڑپ کے بولو اور مچل کر کے بولو اب بہت غور سے میری تقریر سنیے گا سر تابا قدم حیطن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول بولو میں نے بول کر سنو اگر آج تم دل کھول کر بولو گے تو میں کلے جا کھول کر تقریر کروں اگر آپ دو منٹ اجازت دیں تو میں آلہ حضرت کا یہ شیر سنا ہی نہ دوں بلکہ پلا دوں میرے آلہ حضرت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سر تابا قدم حیطن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول کیا مطلب میرے آلہ حضرت نے میرے نبی کے ہوٹھوں کو کھول کہا ہے میرے نبی کے آنکھوں کو کھول کہا ہے میرے نبی کے زبان کو کھول کہا ہے میرے نبی کے چہرے کو کھول کہا ہے میرے نبی کے کانوں کو کھول کہا ہے میرے نبی کے پیشانی کو کھول کہا ہے میرے نبی کے ذلفوں کو کھول کہا ہے میرے نبی کے سر کو کھول کہا ہے میرے نبی کے سینے مبارکہ کو کھول کہا ہے میرے نبی کے کلیجے کو کھول کہا ہے میرے نبی کے سینے کو کھول کہا ہے میرے نبی کے پیٹ کو پھول کہا ہے میرے نبی کے پشتے انبر کو پھول کہا ہے میرے نبی کے ہاتھ کو پھول کہا ہے میرے نبی کے ہتھیلیوں کو پھول کہا ہے میرے نبی کے انگلیوں کو پھول کہا ہے میرے نبی کے انگلیوں کے کھائیوں کو پھول کہا ہے میرے نبی کے قدموں کو پھول کہا ہے میرے نبی کے طلبوں کو پھول کہا ہے میرے نبی کے انگوٹوں کو پھول کہا ہے میرے نبی کے ناخونے پا کو پھول کہا ہے آنا حضرت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سر تابا قدم حیثنے سلطان سمن فول یب فول تہن فول سکن فول پدہ فول ترم کر کے بولو یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں اس کو سمجھا دوں بولو ترم کر کے بولو تھوڑی دے سب لوگ جواب دیں گے آپ نے دنیا کے بہت سے پھولوں کو دیکھا ہوگا میری تقریر موضوع پہ ہوگی گھبرانہ میں میں ٹاپک سے ہٹنے والا نہیں ہوں کدھر بابو بابو تھوڑے بل میری جانے کبچھے پر وقت زائمت کرو بڑی محنتوں سے جاگر کے ایک جلسہ ہوتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آج اس دل کو نبی کی محبت کا مدینہ بنا دنیا میں سہے کڑوں ہزاروں اسم کے پھول پائے گا چمپا کا نام آپ نے سنا ہوگا چمیلی کا نام آپ نے سنا ہوگا جوہو کا نام آپ نے سنا ہوگا نشترن کا نام آپ نے سنا ہوگا رہاں کا نام آپ نے سنا ہوگا نرگس کا نام آپ نے سنا ہوگا جوہو کا نام آپ نے سنا ہوگا گیندہ کا نام آپ نے سنا ہوگا بیلہ کا نام آپ نے سنا ہوگا لیکن اے ملک اور سنگرہ کے زندہ دل سنی مسلمانوں جہاں آپ نے دنیا کے ہزاروں قسم فولوں کو دیکھا ہوگا اور فولوں کا نام سنا ہوگا وہی شارے پھولوں میں ایک پھول ہے جسے دنیا گلاب کہتی ہے گلاب آپ نے صرف گلاب کو سنا نہیں ہوگا بلکہ دیکھا بھی ہوگا بولو اور جس نے نہ دیکھا ہو مزارِ آلہ حضرت پر چلا جائے پہلے گلاب کی سیارت ہوگی چادر کی سیارت بعد میں ہوگی آخر گلاب ہے کیا گلاب ہے کیا یہ گلاب سارے پھولوں کا راجہ ہے سارے پھولوں کا راجہ بولو 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 دوڑا دل کھول کر کے بولو سارے پھولوں کا راجہ اچھا میں ایک بات بتا دوں میں آج گلاب سے شروع کروں گا اب گلاب ہی پر ختم کروں گا لیکن یہ وعدہ نہیں ہے کہ نقد ہوگا یا ادھار آج گلاب پر ختم کروں گا یا کبھی اور اس کا وعدہ نہیں ہے یا آپ کے حوصلے پر بھر 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 جوہو کا راجہ جوہو کا راجہ نشترن کا راجہ ریحان کا راجہ جوہو کا راجہ گیندہ کا راجہ بھیلا کا راجہ ہمیں دنیا میں جتنے پھول پائے جاتے ہیں سارے پھولوں کا راجہ گلاب ہے ہم نے عالم تصفر میں گلاب کے پھول سے پوچھا اے گلاب آخر تجھ کو یہ مرتبہ ملا کہاں سے آخر یہ بھی کس طر سے ملی آخر یہ مرتبہ تجھے کس بارگاہ سے ملا کہ تُو سارے پھولوں کا راجہ بنا دیا گیا دنیا میں جتنے پھول پائے جاتے ہیں سب کا تُو بادشاہ بنا دیا گیا آخر تجھے یہ بھی کہاں سے ملی یہ مرتبہ کہاں سے ملا یہ بادشاہ کہاں سے ملی تو عالم تصفر میں جب میں نے گلاب کے پھول سے پوچھاتا تو فقیر قاسم رضا رضا بی کے جملوں کو دل کی تختیوں پہ نوٹ کر لینا عالم تصفر میں گلاب کے پھول میں چھباب کیا تھا اے پوچھتے والا نادان جب میرے نبی کے بدن کا کھون شہیدیں گربوں بولانوں پہنچا ہے تو شہیدوں کے راجہ بنا دیے گئے گوزے کا سمیں پہنچا ہے تو والیوں کے راجہ بنا دیے گئے جب اسی نبی کے بدن کا پسینہ میرے اندر پہنچا ہے تو میں سارے فولوں کا راجہ بنا دیا گیا سارے فولوں کا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے ماشاءاللہ بہت اچھے بہت اچھے کہ جب نبی کے بدن کا کھون شہیدیں گربوں بولانوں پہنچا تو شہیدوں کے راجہ بنا دیے گئے جب غوث آزم نے پہنچا تو ولیوں کے راجہ بنا دیے گئے اور جب ہندوستان نے عطائے رسول غریب نماز کے بدن میں میرے نبی کا کھون پہنچا تو ہندوستان کے ولیوں کے راجہ بنا دیے گئے تو گلاب کہتا ہے اسی نبی کے بدن کا پسینہ جب میرے اندر پہنچا ہے تو میں سارے فولوں کا راجہ بنا دیا گیا سارے فولوں کا راجہ بنا دیا گیا اچھا بات نکلی ہے چھوڑا چھیڑا ہوں تو چھوڑوں کے کتنے لوگوں نے گلاب کا پیڑ دیکھا ہے جلدی سے بولو اے ہے سبحانہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شنی ضرور دیکھے تڑپ کے بولو یہ کرم ہے آلہ حضرت کا اپنی قسمت پہ تم ناز کرو آلہ حضرت کے دیار میں پیدا کیے گئے میں نے ان آنکھوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے جو آکر کے مزارِ آلہ حضرت کے شائع میں رو رو کر کے تڑپ تڑپ کر کے یہی نبا کرتے ہیں پربرکی گار اگر تُو نے اپنے محبوب کے دیار میں پیدا نہ کیا تو کم از کم اپنے محبوب کے عاشق میں کہ دیار میں ان کی گلیوں میں جگہ آتا فرما دے یہ ہر عاشقِ آلہ حضرت عاشقِ رسول آ کر کے دوبا مانگتا ہے فاکر کرو سنگرہ کے مسلمانوں اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ تم کو اللہ نے آلہ حضرت کے دیار میں پیدا ہے نعرِ تکپیر نعرِ رسالت شہرِ آلہ حضرت غلامِ آلہ حضرت کلامِ آلہ حضرت سبحانہ وہاں 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 تو بات کیا چل رہی تھی بولو سبق بھولنا مات کیا ہے گلاب گلاب کے پیڑ کی بات چل رہی تھی نا میں جلدی سے اس بات کو واضح کر دوں آپ نے اس کی شاخوں میں کانٹوں کو دیکھا ہے کی نہیں بولو کانٹے ہوتے ہیں شاخوں میں کانٹے تہنیوں میں کانٹے ڈالیوں میں کانٹے پتے کی ارد گرد کانٹے اور گلاب کا پھول کانٹوں کی جھرمٹ میں ہو کانٹوں کی انجمن میں کھیلتا ہے ہم نے رب کی رحمت سے پوچھا اے پربر کی گار مولا تو نے گلاب کے پیڑ میں کانٹوں کیوں پیدا کیا اس کی تہنیوں میں کانٹے ہیں اس کی ڈالیوں میں کانٹے ہیں اس کی شاخوں میں کانٹے ہیں اس کی ارد گرد کانٹے ہیں تو رب کی رحمت نے چواب دیا اے میرا بندہ میں نے گلاب کے پیڑ میں کانٹوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ گلاب کے اندر میرے محبوب کا پسینہ میرے محبوب کا پسینہ ہے تو میں نے گلاب کے پیڑ میں کانٹوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ جب گلاب کی حفاظت ہوگی تو پسینہِ رسول کی حفاظت ہوگی پسینہِ محبوب کے حفاظت ہوگی تو اللہ نے اپنے محبوب کی پسینے کی حفاظت کے لیے گلاب کی شاخوں میں کانٹوں کو پیدا کر دیا تاکہ کوئی گلاب کی توہین نہ کر سکے گستاقی نہ کر سکے لیکن اے شنگرہ کے مسلمانوں جیسے پربرب دگار کو اپنے نبی کے پسینے کی توہین و گستاقی برداشت نہیں ہے اپنے نبی کی گستاقی کیسے برداشت کرے گا اپنے محبوب کی گستاقی گلاب کی پیر میں کانٹے اس لیے ہیں تاکہ گلاب کی حفاظت گورو گلاب کی حفاظت گلاب کی حفاظت ہو شکے میں نے پلک کر تڑپ کر مچھل کا عرش کیا اے پربرتی گھار وہاں تُو نے کلاب کی حفاظت کیلئے پاس پانی کے لئے کانک کو پیدا کر دیا لیکن تیرے محبوب کا سچا عاشق پرائیلی کے ٹوٹی ہوئی چٹائی پر پیٹ کر تیرے نبی کے گھوٹوں کو پھول کہہ رہا ہے آنکھوں کو پھول کہہ رہا ہے چہرے کو پھول کہہ رہا ہے بیشانی کو پھول کہہ رہا ہے ظلفوں کو پھول کہہ رہا ہے ہاتھوں کو پھول کہہ رہا ہے اولیوں کو پھول کہہ رہا ہے سینے کو پھول کہہ رہا ہے پیٹے پشتے انبر کو پھول کہہ رہا ہے قدمے ناس کو پھول کہہ رہا ہے لیکن اے پربر تگارِ آلان وہاں تُو نے گلاب کی حفاظت کے لیے تُو نے کانٹوں کو پیدا کر دیا لیکن تیرے نبی کا سچا آشی امام محمد رسا پرائی کی سرزمین سے تیرے محبوب کے بدن کو فول کہا ہے ہاتھوں کو فول کہا ہے آنکھوں کو فول کہا ہے انگلیوں کو فول کہا ہے لیکن حفاظت کے لیے یہاں کوئی کانٹا نہیں ہے حفاظت کے لیے یہاں کوئی کانٹا کوئی خار نہیں ہے تو رب کی رحمت نے جواب دیا سن اوہ میرا محبوب ہے دھڑکے دھڑکے اوہ میرا محبوب ہے میں اس کا محب ہوں اوہ میرا محبوب کی حفاظت کرتا ہے یا کسی کاتے کی کسی خار کی کوئی ضرورت وہی ہے تب ہی تو برائی کا سچتا پکار اتھا یا رسول اللہ اوہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانے نم سے جہاں نہیں یہی پھول سر پور ہے یہی شمعہ ہے نعرہِ تقدیر نعرہِ رسالہ عشق و محبت عشق و محبت پیار محبت پتی پتی قریہ قریہ تشمن کے سر پہ لوئے کی زریعہ نعرہِ تقدیر اوہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانے نم سے جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کی دھوان آپ آگے چکے میرے عالی حضورت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنشتانِ قرم کی زہراہِ قلی جس میں حسین اور حسن بھول زہراہِ قلی جس میں حسین اور حسن بھول کا مطلب میرے نبی بھول کے شجر اور اس شجرِ نبو فت کی قلی حضرتِ فاطمہ ہیں اور اس قلی میں جو دو کھلتے ہوئے پھول ہیں جو دو کھلتے ہوئے گلاب ہیں ایک گلاب کا نام حسن ہے اور دوسرے گلاب کا نام حسین ہے اچھا اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا ایسے ہی نہیں کہہ دیا بھول کے سلام پڑھ لیں اسلام پڑھ لیں پڑھ لیں پڑھ لیں اعلیٰ حضرت کی شائری یا تو قرآن کا ترجمہ ہے یا قرآن کی تفسیر ہے یا حدیث کا ترجمہ ہے یا بزرگوں کے اقوال کی ترجمان مسجدِ نبوی شریف ہے میرے آقا تشریف فرما ہے اگر میں شاید تاپک کوئی پہ محل دے دیا گیا آپ نے تو میں تاپک صحت کر کے گفتگو کر دیا گیا بس آخری بات سوئی جیے میں آلہ حضرت کی پہ گفتگو کر دیا گیا اس کے بعد سلام پڑھ لیں آخری بات سوئی جائر سی بات زبردستی خطاب پڑی ہوئی بائی جانب حضرت امام حسن تشریف فرما ہے بائی جانب حضرت امام حسین تشریف فرما ہے میرے آقا کبھی حضرت حسن کو چومتے ہیں اور کبھی حضرت حسین کو چومتے ہیں اور کبھی میرے آقا حضرت حسن کو سونگتے ہیں اور کبھی حضرت حسین کو سونگتے ہیں جب سونگنے کا منظر صحابہ نے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ میں نے چومنا بار بار دیکھا لیکن چومنا پہلی بار دیکھا یا رسول اللہ آپ حسن و حسین کو چومتے ہیں یہ فلسفہ تو سمجھ میں آ گیا یہ راز سمجھ گیا کہ آپ چومتے کیوں ہیں لیکن یا رسول اللہ آپ نے آج حسن کو بھی سونگا ہے اور حسین کو بھی سونگا ہے یا رسول اللہ سونگنے کا راز کیا ہے آپ نے سونگا کیوں یہ فلسفہ سمجھ میں نہ آیا اتنا صحابہ کا عرض کرنا تھا میرے آقا فرماتی ہیں اے میرے شہابہ سنو میں نے حسنو حسین کو سونگا کیوں تو میرے نبی فرماتے ہیں اِنَّ الْحَسَنَا وَلْحُسَيْنَا ہمارے حانین لیند دنیا اے صحابہ ہم نے حسنو حسین کو اس لیے سونگا ہے کہ حسنو حسین یہ دوروں میرے دنیا کے دنفو لہے ہیں میرے دنیا کے دنفو میں نے اس لیے سونگا ہے میں نے درب کے بولو اس لیے سونگا ہے سرکار کی حدیث ہے اچھا آج چومنے پر پڑا جھگا آلہ حضرت کے چوکڑ کو چوما شرک ہے اُٹ گیا پیجام چل گیا کلم نکلے پڑے پڑے مُلّا ہم نے غریب نواز کی چادر کو چومنا شرک ہے ہم نے وارشِ پاکِ مسار کو چوما ندبہ بولا شرک ہے ہم نے خوشِ آسم کی چوکڑ کو چوما دیوپندھ کا مُلّا بولا شرک ہے ہم نے کہا سن شرک شرک کی باتیں کرنے والا اب آج آسان مُسخہ جانتے ہو کیا ہے بات بات میں کہاں ہے قرآن میں کہاں ہے حدیث میں کہاں ہے قرآن میں کہاں ہے حدیث میں ہم نے کہا سنو سننی جو سنت پر عمل کرتا ہے تب سننی بنتا ہے تو سننی کا عمل یا تو قرآن سے ثابت ہے یہ حدیثیں رسول اللہ بات میں سابت کرتا ہوں کہاں بتا دوں سنیں گے ابھی کی بات ابھی نفط تبجو کم میں نے یہ حدیث پر ہی کی نہیں سنائی نہ حدیث میرے نبی نے حضرت حسن کو چوما کی نہیں ذہن کو اپنی ادھر ادھر ملنے توجہ بالکل موضوع پر چوما اور حضرت حسین کو چوما اچھا میرے نبی نے مدینے میں حسنو حسین کو چوما ام مکہ میں حضرت حسرت کو چوما اب میں دوسرے لفظوں میں کہہ دوں میرے نبی نے مدینے میں جنتی بشر کو چوما ام مکہ میں جنتی پتھر کو چوما تو میرے نبی نے حسنو حسین کو چوم کر یہ مزاج دے دیا اے میرے خلاموں اگر تمہیں کوئی جنتی بشر ملے تو اسے بھی چوم لیا کرو ام مکہ میں حضرت حسرت کو چوم کر بتا دیا کہ اگر جنتی پتھر ملے تو اسے بھی چوم جنتی بشر ملے اسے بھی چوم اور جنتی حجر ملے تو اسے بھی چوم دونوں حدیش ہے اب میرے مصطفیٰ نے چوما ہے آج سنی آلہ حضرت کی مزار کو چومتا ہے آلہ حضرت جنتی ہوں مفتی آزم کے روسے کو چومتا ہے مفتی آزم جنتی ہوں حجت الاشلام کے مزار کو چومتا ہے حجت الاشلام چندی ہوں حضرشہ جمال العونیہ کے چوکر کو چومتا ہے hé theme جنتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ بس لکے عالی حضرات نعرہ تکبیر اچھا اور یہ کسے چھومیں یہ کسے چھومیں میرے مصطفیٰ نے جنتی چھوما مالکے جنت مالکے جنت سردارے جنت مالکے جنت سردارے جنت کو چھوما جنتی نے جنتی کو چھوما جنتی نے جنتی کو چھوما جنتی نے جنتی کو چھوما اور یہ کسے چھومیں ان کے ہیاں کوئی جنتی ہائی نہیں بولو 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 ان کے ہیاں کوئی جنتی ہائی نہیں ان کا مولوی جہنمی اشرف علی جہنمی رشید جہنمی خاسم نامر طبی جہنمی خلیل امیر دبی جہنمی اسماعیل لیلوی جہنمی منظور لومانی جہنمی نور محمد جہنمی جہنمی پوری جماعت جہنمی آلہ حضر فرماتے ہیں کجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اب بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ نعرہِ سکبیر نعرہِ رسالہ مسئلہ کے آلہ حضرات عشق محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت نعرہِ تکبیر سوم پیار محبت پیار محبت پیار محبت کسکم محبت یہ ٹPPP nunca سئ و olmas ساب جہنممممممممممممممممممممممممممم ساد جہنممممممممممممم، اور نبی نے جنتی کو چھوٹا تو آج آلہ حضرت کا ماننے والا آلہ حضرت کی چوکھٹ چھوٹا ہے کس لیے وہ جنتی ہے وہ جنتی ہے قریب نواز کا مزار چھوٹا ہے کس لیے وہ جنتی ہے وارش پاک کی چادر چھوٹا ہے کس لیے وہ جنتی ہے سرکاریں مہرے کا چوکھٹ چھوٹا ہے کس لیے وہ جنتی ہے شابین پاک کا مزار چھوٹا ہے کس لیے وہ جنتی ہے سرکاریں دیوہ کا چوکھٹ چھوٹا ہے کس لیے وہ جنتی ہے تو آلہ حضرت building ان کے ماننے بالے جنتی ہمارے اولیہ جنتی لازہ جنتی جنتی کو چھوٹا ہے جنتی جنتی کو بولو 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 جنتی اور نبی کی شنت ادا کر رہا ہے نبی کی شنت ادا کر رہا ہے کمیٹی کا صدر ہی گائے تھا جب صدر کی باہر غدر تھی تو کیا ہو نارے رسالت نارے غوصیت مسلک علی حضرت اسمت مصطفیٰ نارے تکبیر نارے رسالت اچھا اب یہیں سلام پڑھ لیا جائے کیا ارادہ ہے اسی پر کی رکھ موڑوں اچھا چلو سبجھو کرو بچاؤ حدیث سے شابیت ہوا یا نہیں بولو اچھا ایک چیز اور سبجھو کہ نبی نے سنگھا ابھی تو بات چونے کی چل دیتی سنگھا بولو سنگھا نا تو اس حدیث سے یہ بھی شابیت ہوا تصویر مت بنائیں کہ جو نبی کا شہزادہ ہوتا ہے وہ مہکتا ہے وہ کیا ہوتا ہے مہکتا ہے اب اگر کسی کو بدعقیدگی کا یوں کو وہابیت کا ناکڑا ہوتا ہے تو آلِ رسول کی خوشبو کئی سے پائے گا ہمیں آلِ رسول کی خوشبو پانے کے لیے عشقِ رسول دل ہونا چاہیے اب برائنی کے احمد رسا کا دل یہ عشق ہی نہیں بلکہ نبی کے عشق کا مدینہ بک گیا تھا تب ہی تو کہا پال کی روکو پال کی روکو پال کی روکو پال کی روکو مجھے نبی کے شہزادے کے خوشبو آ رہی ہے نبی کے شہزادے کے خوش 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 زندہ بار زندہ بار زندہ بار تاج و شریعہ تاج و شریعہ اللہ اکبر پال کی روکو پال کی روکو مجھے نبی کے شہزادے کی خوشبو آ رہی ہے امین جب او آلہ حضرات جب جب خوشبو سے نبی کے شہزادے کا پتہ لگا لیتے ہیں تو کیا ہمارے عشق سے ہم غلاموں کا پتہ نہ لگائیں گے ہم غلاموں کا پتہ پڑو جھوم کر درود پاک بات کا چلے ہی ہسنو خوش دو کیا ہیں بول بول کیا ہیں پھول لیکن بابو بات مات کریں تھوڑی دیر اور برداشت کریں یہ میں پوچھ پوچھ کے تقریر کر رہا ہوں یہ بیٹا بیٹا ہسنو حسین کی عظمت ان کے ماں باپ کی عظمت سمجھے بغیر کوئی نہیں سمجھ سکتا میں تو یوں کہتا ہوں کہ حسنو حسین کا تذکرہ علی و فاطمہ کے بغیر ناکس ادھورا میں سب سے پہلے حضرت علی کی شاند تھا کہ جب باب کی اسمت سمجھ میں آئے گی بیٹے کی اسمت خود ہی سمجھ جاؤں سنوگے 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 سب لوگ وعدہ کر رہے ہو بیٹ سے کوئی جوان کھڑا ہوکر نہ رہا ہے ہے کوئی مردیں مجھ آئی بولو 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 یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات اللہ اکبر زندہ رسول اللہ ہمارے کیا نام بابو اب کا تسلیم رضا ہے اے اللہ تو انہیں حضرتِ رضا کی واقعی تسلیم باتیں ماشاء اللہ یہ ہمارے بابو تسلیم شعب جب نعرہ لگا رہے تھے بعض لوگ میرا چہرہ دے رہے تھے تک 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 اوچھا بعض لوگ یہ سوچتے ہیں مولانا صاحب لوگ نعرہ لگواتے ہیں تاکہ بیچ میں ریشت لے لے آرام کر لیں ہم نے کہا اے میرے نادان دوستو مجھے بیچ میں ریشت ریشت کی کوئی سروت نہیں ہے میرا کام ہے دل کا کنشن آلہ حضرت کے مزار سے جوڑ دیتا ہوں مال ادھر سے آتا رہتا ہے خادم بن کر سپلائی کرتا رہتا ہوں اچھا میں ایک منت میں نعرے کا فائدہ بتا دوں سب بولو سب بولو اچھا یہاں کا کی وہاں کا کہاں کا بتاؤں بڑے چالاک لوگوں نہ یہاں خطا کرنے والے نہ وہاں چکنے بھائے چلو میں دونوں بجلدیس بتاتا ہوں یہاں کا دنیا بھی فائدہ کیا ہے ہم نعرہ لگائیں گے تو میرے سواب میں اضافہ کیسے نعرہ ہے کہ خدا کی تسبیح اگر کوئی اللہ کی تسبیح پڑے سواب ملے گا کی نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کے سواب ملے گا اور نعرہ کیا نبی کی نات کوئی نبی کی نات پڑے سواب ملے گا کی نہیں بزرگوں کی منقبات کوئی پڑے سواب ملے گا کی نہیں تو یہاں کا فائدہ کیا ہے نعرہ لگاؤ گے سواب پڑتا جائے گا گناہ گھرتا جائے گا نیکیاں برکی جائیں گے گناہ گھرتے جائے جائے سب سے بڑا فائد سب سے بڑا فائد آخرت کا قسم خدا کی ہر جنتی مچ لے گا رب کعبہ کی عظمتوں کی قسم ہر جنتی طرف پھے گا فقیر کے چملوں کو سنو کل یہی نعرہ لگاتے ہوئے جنت میں جانا ہے سب سے بڑا کرتے ہیں ارے اب تو ہاتھ اٹھا کے بول دو اور مچھن کر کے بولو سبحان اللہ وسلم جنت میں جانا ہے ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھائے آپ اس کے ساتھائے اس کے ساتھ اٹھائے میرا رب میرے مصطفیٰ سے فرمائے گا میرے محبوب جاؤ اب جنت میں جاؤ اپنے غلاموں کو لے کر جاؤ تبجھو کرنا اپنے غلاموں کو لے کر جاؤ آئے شب سے بعد میں اور جنت میں جائیں گے شب سے پہلے رب فرمائے گا مصطفیٰ جاؤ اپنے غلاموں کو جنت میں لے کر جاؤ ہم سب اچھا ایک بات آپ سے میں پوچھتا ہوں میرے نبی ایک مرتبہ دولہا بنے کب میراج کی رات میں ایک مرتبہ دولہا اور بنے گے کب قیامت اچھا آپ سب لوگ بتاؤ دولہا کے لیے براتی ہوتا ہے کی نہیں بغیر براتی کے دولہا دیکھا ہے آپ نے دولہا کے لیے براتی چاہیے جب میرے نبی میراج میں دولہا بنے تو براتی کون براتی کون تھا بتا دوں فرشتے کون تھے فرشتے اور جب قیامت میں دولہا بنائے جائیں گے شفات قبرہ کا تاج رکھا جائے گا وہاں براتی کون وہاں براتی کون ہوگا اے اعلیٰ حضرت کے غلاموں اپنی قسمت پہ ناز کرو کل چم میرے مصطفی قیامت میں دولہا بنائے جائیں گے تو اس دولہ کے براتی ہم گنے گار امتی ہوں گے ہم گنے گار امتی ہوں گے زندہ بات زندہ بات اللہ یا رسول اللہ تو ہم غلام براتی ہوں گے میرے نبی دولہ ہوں گے میرے نبی کی سباری آگے آگے ہوگی ہم براتی بن کر کر پیچھے پیچھے ہوں گے قادری قوش آزم کے شائے میں ہوگا چشتی قدیم نواز کے شائے میں ہوگا رضبی آلہ حضرت کے شائے میں ہوگا نونی مفتی آزم کے شائے میں ہوگا اور اس شمانے کا رضبی تاجو شریعہ کا دامن پکڑ کر کے نبی کے پیچھے تیچھے جائے گا جب جنت میں داخلہ ہوگا تو کیا کہتے ہوئے چاہیں گے کیا کہتے ہوئے چاہیں گے پھر آواز آئی آلہ حضرت کے گنبس سے مدھا بڑا میں بتاتا ہوں اے میرے نبی کے غلاموں سنو جب جراتی بن کر نبی کے پیچھے پیچھے جنت میں داخلہ ہوگا تو کیا کہتے ہوئے چاہوگے تو سنو تو میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں جب جنت میں جاؤگے تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے جاؤگے کل دے ہوگا ہمارا داخلہ ہی شان سے کل دے ہوگا ہمارا داخلہ ہی شان سے ہم تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جاؤگے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت مصطفی عظمت مصطفی سرزمین سکرہ حضرت علیہ عامہ قاسم رضا صاحب قبلہ نعرہ تدبیر نعرہ رسالت اللہ یہ علماء کا احسان ہو جو یہاں مصطف کرا رہے ہیں تیاری کرا رہے ہیں لگا لو نعرہ یاد رہے شینے کی تختی پر لکھ جائے کہ جب جنت میں جانا ہو تو جب نعرہ لگانا ہو تو فوراں یاد آ جائے جو ہم نے نبی کے ملاد میں نعرہ لگایا تھا آج نبی کی شادی میں لگا رہے ہیں ان کا پراتے پنکر لگا رہے ہیں خلق میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے ہم تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے ہم تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے ہم تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے ہم تو یا رسول اللہ کا ہم تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے اب فائدہ سمجھیں آپ نے اب تو کنجنسی نہیں کرو گے اگر آپ کرو گے تو ہم بھی کرنے والے ہیں آپ اس میں کنجنسی کرو گے تو تقریر میں کنجنان سُنو یہ شر تقریبیں فہم کیلئے ہنسوں گے نہیں تو کوئی بات سہن میں ہنسے گی ہستے رہو سمجھتے رہو تو میں نے کیا کہا تھا شانِ علی تڑپ کے تڑپ کے تڑپ کے شانِ علی شیرِ خدا دامادِ مصطفیٰ حیدرِ کرلار شاہیبِ سلفقار علی جس کے نام سے پلاہ تلی اوہ ہے علی اب ہر ہر چملے پہ بولنا مقامِ صحبہ ہے نبی کی ذات ہے بولو علی کا ساتھ ہے فرشتوں کی پارات ہے رحمتوں کی برشات ہے واللہ کا باہ سخان اللہ سخان اللہ میرے نبی نے توجہ کرنا میں شانِ علی دکھا رہا آپ نے مقیاب بہت سنا ہوگا دو منٹ مجھے سنگو نماز پڑھی آنکھوں کو بند کیا علی کے شانوں پہ شر کھا سو گئے کیا ہوا سو گئے ادھار چھنکون پچھیں دھیرے 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 سورت ڈوبنے لگا ڈوبنے لگا حضرتِ علی کے سینے میں نماز کے قضاء ہونے کا درد پیدا ہوا اور او درد آنکھوں میں آنسو بنا سورت ڈوب گیا موٹیوں کی لڑی بنا رخصارے و مصطفیٰ کو چون لیا میرے آقا نے آنکھوں کو کھول دیا آنکھوں کو کھول دیا فرمایا علی علی کیوں روڑے کیوں رو رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں حضرتِ مولاِ قائمات رو رو کر کے تڑپ تڑپ کر کے مچل مچل کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے نمازِ عشر عدہ فرمالی تھی علی عدہ نے کرشہ کا تصورت ڈوب گیا میری نماز قضا ہو گئی لیکن یا رسول اللہ علی عشر لیے نہیں اس درد کو پرداش کرنے کے لیے علی کا انشاہ کلے چلائے گا اس شدمے کو پرداش کرنے کے لیے کونشاہ سینہ لائے گا اس گھم کو پرداش کرنے کے لیے کونشاہ چلے لائے گا یا رسول اللہ علی کو اس درد نے رولا دیا ہے اس ستمے نے رولا دیا ہے اس گھم نے رولا دیا ہے اس گھم نے رولا دیا ہے بیا کا فرمال دی ہے علی علی مت رو مت رو مت رو مت رو اے علی یہ بتا قضا پر ہو گئی تڑپ کے تڑپ کے سبھار اللہ سبھار اللہ اے علی یہ بتاؤ قضا پر ہو گئی کی آدھا حضرت مولا کائنات آدھا سے عرض کرتے ہیں رسول اللہ آدھا ہو جائے تو بہتر ہے بولو 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 عقیدہ مل گئی یا تڑپ کے بولو کیا عرض کیا آدھا ہو جائے بہتر ہے وہ علی تھے صحابی تھے یہ کہہ کر حضرت مولا کائنات نے عقیدہ دے دیا کہ میرے نبی مالک مختار ہیں سب بھرکے بولو میرے نبی مالک مختار ہیں مختار ہیں اگر آج یہ کہہ دو کہ میرے نبی مالک مختار ہیں پھر اٹھتا ہے جائے یہ بری لیوی ہے آلہ حضرت کی بولی بولا ہے ہم نے کہو شعود ریال پہ پن میں بھالے لچھ دیو آلہ حسرت کا دیا ہوا عقیدہ یہ کوئی نیام ہی ہے انہیں چودہ سو برس پرانا ہے بولو تراب کر کے بولو چودہ سو برس حضرت علی کا کہہ رہے ہیں سبجھو کرنا یا رسول اللہ آدھا ہو جائے تو میرے نبی گویا کی مولا علی فرماتے ہیں اے میرے نبی کے خلاموں میں جو نبی ہوگا اور مجبور نہ ہوگا جو مجبور ہوگا اور نبی نہ ہوگا میرا نبی کھل بھی مالک مختار تھا آج بھی مالک مختار ہے صبح قیام مالک کو اگر کوئی آج کا بحابی ہوتا ہمارے پوروی سبحان میں کیا رسول اللہ اب تو سرجعبہ ڈھوگ گئے اب بیہان نکلی اب تو قسائ ہوئی آدھا کی لیکن قربان چاہو علی کے عقید پر قربان چاہو مشکل کشا کے عقید پر قربان چاہو شیر خدا کے عقید پر عقید عقید دے رہے کہ میرا نبی مالک بجلدی شبول ختم ہون کرنے والے میرے نبی مالک پورا مرمہ بولے میرے نبی مالک 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 مخدا رہے ایک جو عقید ہے علی کا جو عقید ہے علی کا توجہ کرنا جو عقید ہے علی کا وہی عقید ہے دنیا کے ہر ولی کا وہی عقید ہے دنیا کے ہر ولی کا اور جو عقید ہے دنیا کے ہر ولی کا وہی عقید ہے برائنی کے محلہ سعودہ کران کے گلی کا گلی کے آواز آتی ہے خالی کے کل ناب کو مالک کے کل بنا دیا تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چلو پلک کیا عرص کیا یا رسول اللہ عدا ہو جائے بہتر ہے بہتر ہے علی تیاری کنی تیاری کنی حضرت علی تیاری کنی آئے عدد سے عرص کرتے یا رسول اللہ تیاری کنی آئے علی تیار ہو گئے ہاں یا رسول اللہ تیاری کنی آئے اب توجہ کرنا ہے اے علی بتاؤ سورت دوبا کا کہاں دوبا ہے کہاں دوبا ہے کہاں دوبا ہے کہاں دوبا ہے کہاں میرے نبی نہیں جانتے اگر وستاد شادی سے پوچھے تو کہاں دوبا نہیں جانتا یہ خبیصوں کا خبیص اقیدہ ہوگا اچھا جب جانتے تھے تو پوچھا کیوں کیا جب جانتے تھے پوچھا کیوں کیا تم کہاں دوبا ہے بتاؤ حضرت علی نے ہاں کا اشارہ کیا تھا یا رسول اللہ یہی دوبا ہے یہی دوبا ہے اچھا پوچھا کیوں 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 بتا دوں بتا دوں ایک جملے میں میرے نبی نے علی سے پوچھ کر انگلیوں کا اشارہ کروا کر یہ مزاج دے دیا اے علی اپنے ہاتھ کا اشارہ کر دو تاکہ یہ اقیدہ جہاں میری کرامت بن کر نظر آئے علی بھائیڑ کھیدہ کیا یا رسول اللہ یہی دوبا ہے میرے نبی نے دستے نبوت اٹھاتا یعنی اپنا ہاتھ اٹھایا جب اس پر نظر اچھے رزا پیارے رزا سچے رزا میٹھے رزا ہمارے رزا تمہارے رزا اہل علم کی توجہ جرش کی رزا میں ہے رب کی رزا اوہ ایمام احمد رزا برینی کے ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر جب بخاری کے اوراں پر اس موچہ سے پر نظر پڑی تو برینی کا رزا پکار اٹھا یا رسول اللہ ہاتھ جس شمد اٹھا غنی کر دیا ہاتھ جس شمد اٹھا غنی کر دیا موجہ بہر شمہان پہناک نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوزیت موچ زندہ رسول اکرم عظمت مصطفیٰ نعرے تکبیر نعرے رسالت ہاتھ اٹھایا بہر شمد اٹھا آلہ بولو بولو اشارہ مصطفیٰ کا چرسی اشارہ ہوا آسمان کا سورج آسمان کے سینے کو چیرتا ہوا آسمان کے کلیچے کو فارتا ہوا نظر آگیا الٹے قدم پلتایا جب اس پر نظر اسلام کی شان سنیت کی پہچان ہم نومنوں کے دھرختے ہوئے ہیں جلو کی جان احمد رسا خان قطبِ سمان اللہ علیہ ورحمت ورشوار کی پاریتوں کو کار اٹھے یا رسول اللہ سورج اُلتے پاؤں پلتے چاند اشارہ تے ہو چار اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ سبار اللہ سبار اللہ سبار اللہ فاران پھر فالاتا حضرت الالی اللہ اللہ افت بھر کہہ کر نیت باندھا ہاتھوں کو باندھا عبادت شروع بندگی شروع نماز شروع اب آؤ عشق شروع عشق کے عشق پوچھا اے سورج ڈوبے گا 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 موسیقی 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 بہت امدار 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 بہت امدار